اس کے بعد محرم کا مہینہ آ رہا ہے تھوڑی دیر اور سن لو تھکے تو نہیں ہو محرم کا مہینہ آ رہا ہے مگر ہم کتنے اچھے لوگ ہیں یہ بتا دی بجائے امام حسین کی محبت کرنے سے غلط کام کا بیٹھ بیٹھ جیسے ہی حسین پاک کا مہینہ آیا یہ ہمارا نوجوان اٹھا اور بڑے بڑے ڈھول کے ڈنگ کے لیے اور باز کھایا پی آر غصہ اتارنے ڈھول بجا رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے حسین پاک کی محبت میں تمہیں بہت اچھے سیدھے اندازیں بتاتا ہوں حسین پاک شہید ہوئے اک سٹھ ہجری میں کب شہید ہوئے اس وقت ہجری کتنی ہے بولو چودہ سو چالیس ابھی اکتالیس ہو جائی تو اک سٹھ کو نکالو تو کتنے بچے تقریبا تیرہ سو اکیاسی سال کموں بیش امام حسین پاک کو شہید ہوئے تو ہر وہ محرم کے مہینے میں دس تاریج جمعہ کے دن شہید تو ایک سال ایک برسی برسی ایک برس گزر گیا تو برسی دو سال گزر گئے دوسری برسی تیسرے سال تیسری برسی یہ امام حسین کی شہادت کا موقع برسی مگر امانداری سے بتاؤ ڈھول آدمی اگر بجاتا ہے تو دو ہی چیزیں ہوں گی یا تو اس لیے بجائے گا کہ یہ بجانا سواب ہے یا تو اس لیے بجائے گا کہ یہ بزرگوں نے بجایا یہ دو ہی تو طریقے ہیں تو میں گارنٹیٹ کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو چیلنج کر دو اگر یہ ڈھول بجانا جائز ہوتا تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے تو وہ بجا دے انہوں نے کیوں نہیں بجائے ان کے بیٹے امام باقر تھے انہوں نے کیوں نہیں بجائے ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے انہوں نے کیوں نہیں بجائے ان کے بیٹے حسن مسننہ تھے انہوں نے کیوں نہیں بجائے تم زیادہ سگے نکلے ہو جب نہیں بجائے اور تیسری بات کسی کے گھر اگر ایک موت ہو جائے ایک انتقال ہو جائے اور وہ میت وہاں پہ لیٹی ہو بجائی ہو بتائی ہو آپ وہاں پہ ڈھول بجائے ہوئے گا بولو کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے باپ کا انتقال ہو جائے وہ ڈھول بجائے گا کیا ارے بولتے کیوں نہیں نہیں بجائے گا تو یار امام حسین ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کربلا میں کٹے پڑے حضرت امام زین العابدین چھ مہینے کے حلقوم پہ تیر لگا پھارتا ہوا گیا امام حسین کے بازوں میں پیوست ہو گیا ایسے بچے کو گود میں لیے تھے یہ گلے کو پھارتا ہوا اور وہ بھالے والا وہ تیر تھا چھوٹا موٹا نہیں جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا پیوست ہو گیا اونو محمد امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بھانجے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے لیٹے حضرت ابباس کے بازو کٹے نبی کے شہزادے ہیں اولاد رسول ہیں آلے رسول ہیں جن پہ اگر ہم درود نہ پڑے تو ہماری نماز مکمل نہ ہو اللہم سلے علی محمد وعلی آل محمد آل محمد کون ہے قرآن میں جن کا ذکر آیا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ قرآن کی دوسری آیت موجود ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّذِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَةَ اَحْلَكُمْ بَيْدُ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا خون نکل آیا بتاؤ ایسے عالم میں وہ لوگ دھول بجا رہے ہیں ذرا سوچو لیکن امام حسین پاک کا سر نیزے پر تھا یہ یزیدی قدار آئے تھے اور اپنی فتح کی اعلان کر رہے تھے دھول بجا رہے تھے ہم کامیاب ہو گئے امام حسین کے سر کو اچھال اچھال گئے لے لے کے جا رہے تھے صحیح ذاتیوں کے تو ہاتھ بندے تھے جن کے بارے میں قرآن کی آئیت نازل ہوئی کبھی محرم میں اگر آنا ہوا تب میں پوری سنا ہوں گا دل رو پڑتا خدا کی قصر صحیح ذاتیوں کے ہاتھ بندے تھے جن کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں آج ان کے چہرے ریجے میں سنے پڑے ہیں ان کے بھائی کے سر کٹا ہوا نیزے پہ ہیں اور یہ ظالم یزیدی دھول بجا رہے ہیں ڈنکے بجا رہے ہیں کندر ہیں صحیح ذاتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں اب بتاؤ ہم کیسے سننی مسلمان ہیں ایمانداری سے بتاؤ دھول بجانے کا طریقہ یزیدیوں کا تھا یا حسینیوں کا اتنا بتاؤ یزیدیوں کا یا حسینیوں کا ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں نبی کے غلام ارے اب تک اگر تم نے کر لیا تو تمہیں پتہ نہیں تھا تمہیں معلوم نہیں تھا اللہ غفر الرحیم ان ماف کر دے گا لیکن آج یہ آج یہ کہہ کے جاتا ہے اگر تو حسین کا غلام ہے حسین کا جانے والا ہے تو پیارے سرول تو کبھی بھی حسین کے نام پہ کنگا مت بچانا دھول ہاتھ میں مت لے لینا دھول میں تندہ مت مان دینا اعلان کر دینا ارے ہم دھول بچانے والے نہیں ہم اسلام کی خاطر گردن کٹانے والے ہیں ہم دھول بچانے والوں کے ساتھ لئیے ہم تو گردن کٹانے والوں کے ساتھ اللہ 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 بولو بجاؤ گے کوئی اگر یہ بجانا ہوتا میں جانتا ہوں ابھی تک تم نے بجایا ہوگا یا نہیں مگر وہ ابھی تک تمہیں اتنا معلوم نہیں تھا تمہیں اتنا پتہ نہیں تھا بتاؤ کوئی اپنی ماں کے تیجے میں ڈھول بجاتا دسمے میں ڈھول بجاتا چالیسے میں ڈھول بجاتا نہیں اگر سواب ہوتا تو بجاتا آج تک کسی نے نہیں بجایا منگر امام حسین کی برسی کو تمہیں دکھائی دے رہا ہے ڈھول امام حسین کی شہادت کو ڈھول نہیں پیارو تم میرا ساتھ دو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا انقلاب اگر تم ساتھ دونا تو انقلاب ہو جائے گا نہیں تمہیں کیا کرنا ہے امام حسین پاک کا پورا ذکر سننا ہے تمہیں کیا کرنا ہے دس دن کے روزے رکھو اگر اتنا نہ ہو سکے تو نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھو غریبوں کی مدد کرو ارے کھچڑا پکاؤ حلیم پکاؤ بریانی پکاؤ لنگر لٹاؤ امام حسین پاک کا ذکر کراؤ بچوں کو بلا کے قرآن خانی کراؤ ارے حسین پاک کو یاد کر کر کے آنسوں مکھے آنسوں نکال دو ارے روکھ کے کہوں مولا اتنا پاکیزہ شہزادتیں تھے اتنے اچھے شہزادیں تھے اے اللہ ان کی شہادت کے صدقے میں میرے بچوں کی حفاظت کرنا اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں حسین کی شہادت کے صدقے میں یہ نوجوان کھاتا نگریہ کے انہوں نے مجھ سے وائدہ کیا ساتھ دیں گے اے اللہ اب تک اگر انہوں ہٹ بول بجائے ہو تم معاف کر دینا مولا تیرے ہی تو بندے ہیں اب تک جو گناہ کیا ہے معاف کر دینا آج کے بعد یہ مجھ سے وائدہ کر رہا ہے انشاءاللہ کوئی بھی جوب ہمیں معلوم ہے بخورہ باتیں نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ 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 اور ہم پک کے سچے حسین پاک کے غلام بنیں گے محرم یہ کیا ہے یہ مائک کیا بولو اگر میں اس کو بھینس بتاؤں تو تم مانو گے یہ کیا ہے یہ علی یوٹیوب ہے بہت اچھا ان کا وہ ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ یہ گھوڑا ہے مانو گے اس کو بتاؤں گھڑی ہے مانو گے محرم کیا ہوتا ہے محرم کا مطلب ہے امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ بنانا محرم کا مطلب یہ ہے کربلہ محلہ کا نقشہ بنانا اور آج جتنے یہ محرم ہیں یہ کربلہ کا نقشہ ہے کسی میں گھوڑے دور رہے ہیں کسی میں دلدل دور رہے ہیں کسی میں کھڑکی ہیں اے بولو ہمارا مذہب سچا ہے جھوٹا نہیں ہے ہمارا مذہب سچا ہمارا قرآن سچا ہمارے نبی سچے اسلام سچا مسلمان اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا ارے جب وہ محرم ہائی نہیں کسی نے تاج محل بنا لیا کسی نے مسجد کا نقشہ بنا لیا کسی نے پورے پرانی عمارت بنا لی جیسی تو کٹنگ چاہ رہا اور بیڑی بھی وہی پیریا ناپاک آدمی بنا رہا نماز پڑھنے والا نہیں بنا رہا وہ امام حسین نے پاک محرم کو ہاتھ رگا رہا جب کربلا کا نقشہ ہائی نہیں ہائی نہیں تو وہ محرم ہوا کیا ناپا رہا ہے صاحب اس محلے کا لگ ہے اس محلے کا لگ ہے کدہ آتے پھرنے ناپا رہا ہے اس کا مطلب ایک محلہ یہ ایک محلہ یہ اگر ان کا محرم جیت گیا تو ان کے امام حسین جیت گیا تمہارے ہار گیا تو جن کے ہارے تو بیزتی ہوئی نہیں ہوئی ہم کیا بیزتی کرنے ہیں یہ ناپانے کا کیا مطلب یہ جو کھڑے کر رہے ہیں ناپانے کدھا رہے ہیں کیا مطلب تمہارا مذہب تو بڑا سچا اگر ایسا ہوتا تو میرے تو خاندان کی باتیں میں سید ہوں میرے تو خاندان کی باتیں تو میں تو اور خوشی سے کہہ رہا ہے ڈھول بجا لے خوب بجا ہوں مانگر تمہارے ہاں کسی کا دکھ ہوتا تکلیف ہوتی ہے تمہارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے میں بینڈ باجہ لے کے آؤں ڈھول لے کے آؤں تم مجھے اچھا سمجھو گے تو جب تم میرے خاندان پر بجاہو گا تو میں تمہیں اچھا سمجھوں گا اس لئے اچھا سمجھ رہا ہوں کہ تم ابھی نادان ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اس لئے تقریریں کھل کھل کے کرنا خود بتاؤ تو اگر میں ڈھول لے کے آؤں کسی کے بیٹے کو اس پہ اس کی ماں ناراض ہو جائے گی باپ ناراض جائے گا نانا دادہ سب ناراض ہیں امام حسین کی شہادت پہ تم ڈھول بجاؤ یہ کھیل تماشے کرو گے تو امام حسین کی ماں معلوم ہے کون ہے فاطمہ ہے اگر وہ ناراض ہو گئی باپ معلوم ہے کون ہے علی ہے وہ ناراض ہو گئی نانا معلوم ہے کون ہے مصطفیٰ جانی رحمت ہے اگر وہ ناراض ہو گئے تو ٹھکانہ ہے کہیں کہ اگر نبین آراض ہو گئے تو نمازیں بھی بیکار روزیں بھی بیکار ہر بھی بیکار زگاہ بھی بیکار تم بھی بیکار تمہاری دنیا بھی آکر ہے کوئی کام ہے سمت کرنا جو بلد کچھ عورتیں سات تاریخ کو مہندی لے جاتی ہیں مہندی تمہارے یہ بھی ہوتا ہے محرم پہ ایک پلیٹ میں کھیر بنائی یا ملیدہ بنائی کچھ بھی بنائی کاغذ کی ایسے مہندی بنائی گھی کے آٹے سے گوند کے تیل گھی اور آٹا گوند کے اس کا چراغ بنا کے اور لے جا رہا ہے محرم پہ مہندی میں پوچھا یہ مہندی ہے کیا ایک ظالم یزیدی نے لکھا یزیدی نے اس دور میں ہوتا تم سن لوگا تو اس کی گردن کاٹ دیتے گردن حضرت اس نے کیا کیا لکھا ہے بولا مہندی حضرت امام حسین کی بیٹی تھی جن کا نام حضرت سکینہ اور عربی میں ان کا نام سکینہ اردو میں سکینہ ہم لوگ بولتے ہیں نام سکینہ حضرت سکینہ بولوں گا سمجھ لینا حضرت سکینہ کا رشتہ حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم ان سے ہو گیا تھا یہ بات سچ ہے دونوں بھائیوں کی اولادوں میں رشتہ کرتے تو حضرت امام حسن کا بیٹہ امام حسین کی بیٹی امام حسن کے بیٹے کا نام حضرت قاسم امام حسین کی بیٹی کا نام حضرت سکینہ ان کا رشتہ ہو گیا تھا یہ بات سچ ہے سہی یہاں تک لیکن جب رشتہ ہوا تو وہ ظالم کیا لکھتا ہے حضرت امام قاسم شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں تو جب شہید ہوئے تو حضرت سکینہ بہت روئی میرا پیار اجڑ گیا ماذا اللہ میرا پیار لٹ گیا میری طرح توجہ تو دھریاں سے نکلنا جائے میرا پیار اجڑ گیا میرا پیار لٹ گیا حضرت سکینہ نے کربلا کے میدان میں لو میں تمہاری دلہن تو نہیں بنی جنت میں بنوں گی مگر میندی یہی پر لگاؤں گی حضرت سکینہ نے کربلا میں ہاتھوں پر میندی لگائی تو وہی میندی ہے جو ہم لے کر کے جاتے ہیں توبہ توبہ لا حولہ ولا قوتہ ہمارے خاندان آپ کے آقاززادوں کے بارے میں کیا کیا بڑا لکھا امانداری سے بتاؤ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں کوئی پیڑ تو تھا نہیں تو پھر میندی کا پیڑ کہاں سے آیا سچائی دیکھو کربلا کے میدان میں پانی تو تھا ہی نہیں پانی کو ان لوگوں کا پیرہ تھا پھر انہوں نے میندی کیسے پیس لی اور وہ بھی یار ہماری تمہاری بہن بیٹی ہو تو سوچا جا سکتا حسین کی بیٹی کے تعلق سے ایسا کہ بھائی کٹا پڑا ہے چچا کے بازو کٹے ہیں اور بھاندھ پیرے بھائی کٹے پڑے انہیں اپنا پیار سوچ رہا ہے وہ بھی پیار لفظ امام حسین کی بیٹی کے بارے میں کتنا خلط لکھا اور تم ہو نہ ہوا پتے ہیں نہ کچھ ہے کاغذ کی بھی میندی جن پڑی کاغذ کی میندی بنائیں سرا سر خلط ہے نا جائز سرا سر نا جائز خلط اس لیے ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے ہمارا مذہب سچا ہے بولو ہمارا مذہب سچا ہے ہمارا اسلام سچا ہے اور اسلام کو ماننے والا مسلمان عورتیں ٹوٹی آدمی ٹوٹے شام تک وہ میلے رکھتے ہیں وہ دھکا مکی ہوتی ہے وہ گولگپے سوڑ بتاشے کہ مت پوچھو سب سے زیادہ سب سے زیادہ خوشی کا انجوائے کا شیطانیت کا دن ہماری آپ کی نظروں میں وہی مانا جا رہا ہے کیا یار کربلا میں وہ شہید ہوں ہیں اور تمہیں یہ حالت سوجھ رہی ہے ذرا سوچو ایمانداری سے بتے یہ وفادار ہوگا یا غدار ہوگا اب تم غدار تو نہیں ہو میں تمہیں غدار کہہ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تمہیں بنائے بھی نہیں غدار ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو موت دیتی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاعلمی میں کر لیتے ہیں اتنا کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا علم نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے تم تو یار دستاریق کا روزہ رکھو امام حسین بھاک کی ماں کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے قرآن ختم کرتا تم پڑھوے نہیں ہو امام صاحب سے کسی سے کہہ کے بچوں کو بلا کے سو پانسا روپے خرچ کر کے امام حسین کے نام تو قرآن خانی کرا دوں اور امام حسین کی یاد میں آنکھوں میں آنسو تمہارے آ جائے گھڑی گھڑی تو خدا کی قسم یہ ہوتا غلام یہ ہوتا چاہنے والا یہ ہوتا ہے محبت کرنے والا یہ ہوتا ہے پیارا پیارو میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی یہ باتیں بتائی اگر تم ایسے ہی ساتھ دیتے رہو گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے پر آ جائیں گے صحیح راستے پر آ جائیں گے اگر میری بات کسی بھائی کو گری لگی ہو میں نے کچھ کر رہی بھی کہہ دی ہیں اگر لگی ہو تو ماف کر دینا ماف کر دینا ماف کر دینا میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہوں صرف تمہاری محبت کی وجہ سے مجھے بولنا پڑا حالانکہ موضوع تو میں نے دوسرا اٹھایا تھا مگر تم نوجوان ہو بچے ہو ایک بچہ بھی شور نہیں کر رہا ہے اتنے پیار سے سننا اتنے محبت سے سننا وہ خدا دعائیں کرائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں لی آج میں تمہیں دل سے دعائے حضرت آپ لوگ بھی آپ کے سینے میں بھی قرآن ہے دل سے دعائے دے اے اللہ اس بستی والوں کو تو اتنے پڑ دے اتنے دے حضرت امام حسنین کریمین کا صدقہ دا کر دے اے اللہ ان کی دنیا بھی روشن فرما ان کی آخرت بھی روشن فرما یہ بچہ مارا بھائی شاکر بریلی سے آئے صرف ہی زیلی آئے ہیں میں نے کہا تم تاریخ لے رہو تم رہو گے بھی نہیں بچارے یہ تو مجھے لگتا عشاء کے پہلے فہیم بھائی کو لے کے عمران بھائی کو لے کے حضرت کو ان لوگوں کو لے کے اللہ اس بچے کو بھی جزائے خیر اتا فرما آپ کو بھی جزائے خیر اتا فرما جو نئی آئے ہیں ان کو بھی جزائے خیر اتا فرما وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں ہماری بھائی ہیں آج اتنے ہو ایک دن وہ ہوگا جو میدان بھرا ہوا ہوگا بس پیارو لاج رکھ لینا اس ولی تعمل کی بارگاہ میں کہہ کے جا رہا ہوں ہاتھ جوڑے کے پیارو لاج رکھ لینا آج کے بعد نمازیں شروع کر دو آج کے بعد نظروں کو نیچے کر کے چلو آج کے بعد کسی کی پہن پیٹھی کمت تک ہو آج کے بعد دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دو دکھا دو یار انسان کیا ہوتا ہے دکھا دو یار اسلام کیا ہوتا ہے دکھا دو یار مسلمان کی ذات کیا ہوتی ہے یہ پیارو آج کے بعد چھوٹو بڑوں کی عزت کیا کرو جب تم بیٹھے ہو کوئی بڑا آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جو جگہ دو وہاں پر اور آپس میں ایسے رہو جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں پورے دھانوالو اتنے پیار سے رہو اتنے محبت سے رہو سب کو اپنی بہن بیٹی سمجھو سب کو اپنی بہن بیٹی سمجھو کسی غریب کا رشتہ پڑھو غریب کی مدد کرو میں تمہیں مدد کا طریقہ بتائی دیتا ہوں بڑا پیارا طریقہ اگر سو بھی ایسے ہو گئے میں اگر تمہارے یہ آ جاؤں تم مجھے کولڈرنگ میں چائے پائے میں کم سے کم پان سو روپر اٹھا دو گے اور تم نے پان سو روپے اس لیے نکال کر رکھ لیے میں کسی غریب کی مدد کروں گا تمہاری بستی میں اگر کسی غریب لگی کی شادی ہے سو آدمی اگر ایسے ہو گئے چھپکے سے جا کے پان پان سو کا لی فاپا اس کو دے دو اور ٹھیک ٹھوکے کہو تم ہمارا بھائی ہے تیری بیٹی تھوڑی ہے ہمارا گاؤں کی عزت ہے گاؤں کی پریشان مت ہونا اب سو آدمی اگر دے دے پان پان سو روپے بولو اس غریب کا بیڑا پار ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ دعائیں نہیں کرائی جاتی ہیں پیارے وہ غریب کی بیٹی تنہائی میں یہ دعائیں کرے گی مولا تم نے غریب تو پیدا کیا ہے مگر ایسی بستی میں ضرور پیدا کر دیا ہے جس بستی میں غریب کا رکھوالے موجود ہیں گالی امت بکنا آپس میں لڑائی چھڑے مک کرنا مومن تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا ہے ماں باپ کی عزت کا ارے یار اپنے نفس کو مار کے تو دیکھو پیار سے بولو مسکر آ کے بولو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کسی کی مزاق مت بناؤ کچھ لوگ کسی کو چڑاتے ہیں تو مزاق کرتے کرتے لڑائی چھگڑے پر پہنچتے ہیں نہیں ہمارا آپ کا یہ کام نہیں ہے آج کے بعد اتنے سندر ہو جاؤ اتنے پیارے ہو جاؤ پیارو پیارو جب تم جدر سے بھی نکل جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں کہ آپ وہاہ کھاتا نگریہ کا جب مسلمان اتنا اچھا ہے ان کا اسلام کتنا اچھا لگا ارے ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا اور جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے ہاتھ اڑا توبہ کرو بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آج کے بعد مولا ہم سب اچھے کام کریں گے بولو اچھے کام کریں گے ایک دوسرے کی عزت کریں گے رکھ لو انشاءاللہ 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 اے اللہ تو ان کو اتنا دے اتنا دے ان کے دنیا اور آخرت تو انہوں روشن فرما دے مجھے بھی عمل کی توفیق انہیں بھی عمل کی توفیق ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَةً وَرَحْمَتُ اللَّهِ